اب کی بار کیسی آر سرکار دوہدہ تیویس کا الیکشن تلانگانہ کے اندر اپنے شباب پر ہے ہر پارٹی اپنا موقوف رکھ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے دوستو میرا سیدھا سیدھا موقوف بی آر ایس پارٹی ونس اگین سی ایم کیسی آر تیس نومبر کو کار کے نشان کو اوڑ دال کا بھاری اکثریت سے ہمیں جیتانہ ہے میں نارائن کھیڑ کانسنسی سے بلانگ کرتا ہوں وہاں کے ایمیلے کیانڈریٹ ہے حدیلیس قید مہارڈی بھوپارڈی صاحب دوستو کیوں بی آر ایس پارٹی کو اوڑ ڈالا جائے اس کی وجہ کیا ہے کیوں میں اتنی شدد سے بار بار آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسکین ہے سی ایم کیسی آر صاحب کی مشن بھگی رتا نوٹ کر لیں اس کے ذریعے سے ایک لاکھ تیس ہزار ڈرنکنگ وارٹر پائی پلیننگ تلنگانہ کے اندر ہو چکی ہے جس کے ذریعے سے آج کسان جن کی کھیتییں لہ لہ رالائی رہی ہیں وہ لوگ خوشیوں کے کلیجیاں تھنڈے ہو رہے ہیں جو لوگ پانی کے لیے امید بان کر بیٹھا کرتے تھے آج وہ مشکلات کی گھڑی گھڑیاں اب نہیں ہیں دوستو میں جس کانسنسی سے یا آپ جس کانسنسی میں رہتے ہیں وہاں کا آپ جائزہ لیں میں جس کانسنسی سے بلانگ کرتا ہوں وہ نارائن کھیڑ جسے بیک ورڈ ایریا مانا جاتا تھا لیکن اب نہیں ہیں دوستو جب سے حدیل سقاید مہاراڈی پھو پارڈی صاحب دو مرتبہ امیلے جیت کر آئے سولہ اٹھارہ کے اندر اور مشن بھگی رہا تھا کے ذریعے سے آج گھر گھر کو پانی مل رہا ہے ڈرنکنگ وارٹر ٹیاب رکھا گیا ہے دورہ کریں نارائن کھیڑ ٹاؤن کا اور نارائن کھیڑ کانسنسی کا لیکن جب دور اختیار کانگریز کا تھا دہودہ نو کی بات بتا رہا ہوں میں گلی سے لے کر دل لی تک کانگریز سرکار تھی سرپنچ وارڈ میمبر ایم پی ٹی سی زیٹ پی ٹی سی زیٹ پی ٹی سی چیئرمن ایم ایلے ایم پی تمام کانگریز کے تھے کس نے کیا کیا نارائن کھیڑ کانسنسی کے لیے نارائن کھیڑ ٹاؤن کے لیے پینے کے پانی کے لالے پڑ جایا کرتے تھے نارائن کھیڑ ٹاؤن کی اندر جہاں سابقہ ایم پی صاحب کا گھر ہے دوستو جب ہم ان کی گیر سے نکلتے ہیں لیف سائیڈ میں ایک بور ویل ہے ہینڈ بور ویل وہاں پر تمام لوگ میں میری گلی والے مرد و خواتین صبح چھے بجے سے پانی بھرنا شروع کر دیا کرتے تھے اتنی مشکلات اور ہر گلی کا یہی حال تھا یہاں تک کہ عورتوں نے احتجاج کیا یہاں تک کہ میجر گرام پنچائت کو تالہ گیٹ کا لگا دیا گیا یہ حقیقت ہے کانگریز کی یہ دین ہے بلکل پاس میں مانجرہ بہتی ہے بارہ تیرہ کلیمٹر دوری پر پھل کرتی بورنچا وہاں سے پانی لانے کے لیے چراخ تلے اندھیرہ پائپ لیننگ تو کر دی گئی لیکن آر دن میں یہ بہانہ بنایا جاتا تھا پائپ لیننگ پھوٹ چکی ہے پھٹ چکی ہے کیا کیا نارائن کھڑ کے لیے کانسنسی کے لیے اب اوٹ آپ مانگ رہے ہیں کانگریز والے آپ تانڈوں کا حال لے لیجیے آپ جائیں کرزگتی جائیں کانگٹی چننو بھائی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ سی ایم کی سی آر صاحب یہ بات رکھتے ہیں تیس اکٹوبر کو وہ آئے تھے دھولہ تیوی اس کے پرچار کے لیے وہاں پر انہیں نام لیا وہ چننو بھائی اسٹی خاتون جس کے تانڈے کے اندر دور دور تک پانی نصیب نہیں ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کو ٹب میں انہلا کر چوپائیوں کو جانوروں کو مویشیوں کو پانی وہ ٹب کا نہ ہوا پانی وہ گائے بھینس کو پلایا کرتے تھے ایسی مسئیبتیں تھیں دوستوں تانڈوں کا حال دیکھیں تین تین چار چار کلومیٹر سے ہماری خاتون ہماری ماں بہنیں پانی لایا کرتی تھیں کرس گتی لے لیا کنگٹی لے لیا لیکن اب ایسا نہیں رہا جب سے مشن بھگی رہا تھا کہ جو اسکیم آئی ہے گھر گھر تک پانی ہمیں نصیب ہو رہا اور الحمدلہ دوستو سنگ میشورہ بسوشورہ لفٹ ایڈی گریشن کا بھی افتتہ ہو چکا ہے تمام تر سہولتیں ٹی آر ایس پارٹی سی ایم کی ایسی آر صاحب دے رہے ہیں اس کو باقوبی یہاں کاؤنسنسی کے ہردل اسخواہد مہارڈی بھو پارڈی صاحب تمام املوں سے کوئی بہتر امل نہیں ہے جو کار کر دے گی انہارہ انکھیں ڈولپ منٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو صرف ان کی جستجو سے اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں عوام کے بارے میں سونچ رہے ہیں پینے کے پانی کے بارے میں سونچ رہے ہیں آج تین تین دن پانی نہیں آ رہا ہے ڈیلی پانی ہمیں مائسر ہو رہا ہے تو ہم کیوں ڈالیں کانگریز کو ہم ڈالیں گے صرف اوٹ کیسی آر کو کار کے نشان کو اور بھاری اکثر ایٹھے ہر دیل اسخواہد مہارڈی بھو پارڈی کو جتا کر لائیں گے ان کی بھی ہٹرک ہوگی جئی تیلنگانا سونچیں سمجھیں اپنے اوٹ کا استعمال ضرور کریں